تو اور میں حکم کیا گیا ہوں ان اکون من المؤمنین کہ میں رہوں من المؤمنین مومنوں سے وان اکم اور قیم رکھتو وجہ کا اپنے چہرے کو لدین دین کے لیے حنیفہ یکسو ہونے والا ولا تکوننا اور مت آپ ہو جانا من المشرقین شرک کرنے والوں سے ولا تدو اور نہ آپ پکارنا من دون اللہ اللہ کے سوا کو مالا ینفعکا جو نفع نہیں دے سکتے آپ کو ولا یزرک اور نہ نقصان پچا سکتے ہیں وہ آپ کو فَإِن فَعَلْتَا پس اگر آپ نے فیل کیا فَإِنَّا كَا پس بے شک آپ میرے پیغمبر اِزَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ اس وقت مِنَ الظَّالِمِينَ نَا انصاف اسے ہو گئے وَإِن امسَسْكَ اللَّهُ بِزُرْرِ اگر پوچھائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف فَلَا كَاشِ فَلَهُوْا پس کوئی تکلیف کھولنے والا نہیں ہے نہیں کھولنے والا اس تکلیف کوئی اللہ مگر صرف وہی اللہ وَإِن يُرِدْكَا اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ اللہ بے خیر ان بھلائی کا فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ پس کوئی نہیں واپس لٹانے والا اس کے فضل کو یسیبو بھی پہچاتا ہے وہ اس کے ساتھ مئی شاہ جس کو چاہتا ہے مین عباد ہی اپنے بندوں میں سے وَهُوَ الْغَفُورِ وہ غفور ہے ماف کرنے والا ہے رحیم بہت ہی بڑا مہربان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قول یا ایوہ الناس اس لوگوں اس جگہ تو حکم ہے کہ میرا پیغمبر تو اعلان کر اپنے عقیدے دی کہ اے دنیا آلے ہو میرا عقیدہ بھی سنو میرا مذہب بھی سنو میری ملت بھی سنو میرا نظریہ بھی سنو اگر تُسا لوگوں کو میرے دین دے بارے شک ہوئے متہ میرے بارے کوئی دل لیچ گھنڈی رکھی کھڑے ہو شک کرنے لگو کہ آپ تسا کو ایک خدا دی دعوت دین دے تی پتہ نہیں شاید اپنا اندرونی نظریہ کے ہے اج میں اعلان کرے دا پیا بلکہ اللہ میرے کو اعلان کروایا ہے تو اعلان کر لوگو ان کن تم فی شک کے مندی دی اگر تُسا لوگوں کو میرے دین اچھ شک ہوئے نہ تا آج میں اپنی زبانی چوہلان پیا کرنا فَلَا عَبُدُ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں انہا ہستیاں دی عبادت کی نہیں نہ کرسا نہ میں ہون کرے نہ نایندہ کرسا جنہا کو تُسا مشکل کو شاہ سمجھا ہوئے حاجت رواہ سمجھا ہوئے غیب دان سمجھا ہوئے مشکل کو شاہ سمجھا ہوئے بیٹے بیٹیاں دیوار اللہ سمجھا ہوئے مشکلہ حال کرن اللہ سمجھا ہوئے جنہا کو نفع نقصان دا مالک سمجھا ہوئے جنہا کو موت حیات دا مالک سمجھا ہوئے جنہ کو چنگیاں تے مالیاں کرنہ دا مالک سمجھا ہوئے آج سنگنو میرا نظریہ فَلَا عَبُدُ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ میں نہ ہونے عبادت کرنہوں نہ دی تینا میں ایندہ کرسا اوہ یہودیو تو ساں ازیر علیہ السلام کو خدا دا پتر بڑھا گی دے میں ازیر دی عبادت نہ کرسا واللہ دا بندہا میں صرف اللہ دی عبادت کرسا اوہی سیو نصرانیو تو ساں ایسا کو خدا دا پتر بڑھا گی دے ایسا کو خدا دی تری جوز بڑھا گی دی نے نہ میں کو خدا دا پتر منینا نہ خدا دی تری جوز منینا اور نہ میں ایسا کو اللہ منینا میرا اللہ ہو ہے جرہ موت حیات دا مالک ہے عزت زلت دا مالک ہے لہذا خبردار ایک کم میرے کو نہیں ہو سکتے فَلَا عَبُدُ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ نہ میں ہونے عبادت کرنہ نہ اندہ عبادت کرسا انہ ہستیاں دی جنہ کو تسا مشکل کو شاہ سمجھی کھڑے ہو اللہ تسیوا ہاں ولیکن عبداللہ اللہ زیت وفاکم لیکن میں عبادت کرسا صرف اپنے اللہ دی او جرہ تو کو موت دیوانت مالک ہے توالی زندگی دا مالک ہے لہذا اگر میں نظر و نیازہ دیسا تا اللہ دے نہ دیا رکو سجود کرسا تا اللہ دے نہ دے قربانی کرسا تا اللہ دے نہ دے تا کیوں خود فرمائے اللہ کول میرا پیغمبر آق انہ سلاتی و نسخی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین میرا سوڑا اعلان کر لوگوں میرے نمازان میرے رکو میرے قیام میرے تشاؤد میرا جھکڑا میری آجزی میرے ان کے سارے میرا متھا جبین مبارک ٹیکڑا زمین تے للہ صرف اللہ وستہ انہیں باقی میرے قربانیاں بکرے میرے نہر کرنا اے بھی صرف اللہ وستہیں تُسا غیرہ دے نا دے تواف کرے دیو کبرہ دے وانج کے تواف کرے دیو کبرہ دے وانج کے تُسا متھے ٹیکے دیو کبرہ دے گو وانج کے جھک دے گو تُسا مزارہ دے گو جھک دے گو میں مزار ہزارہ دے گو تُسا جھک دے گو میں ایک دے گو جھک سا میں اور اندی عبادت نہیں کر سکدا باقی بکرے چھترے میں جو بھی زبا کرے سا قربانی لے سا لِللہ صرف اللہ واسطے تو سب وانج کے غیر اللہ دے نا دیا دے گا چڑھے دے ہو غیر اللہ دے نا دے پھولنیاں تقسیم کرے دے ہو غیر اللہ دے نا دے بکر وانج کے زوا کرے دے ہو غیر اللہ دے نا دے مرغ وانج کے دین دے ہو غیر اللہ دے نا دے ہوتے وانج کے چیزیں تقسیم کرے دے ہو لیکن میں نہیں کر دا جو بھی میں قربانی کرے سا صرف اللہ واسطے کرے سا باقی میری زند کی دہار ہر لمبہ زندگی دہارہ لعظہ صرف اللہ واسطہ ہو سی میرا دنیا تو وفات پاوجنا بھی اللہ واسطہ ہے غیر اللہ واسطہ کوئی نہیں اس گالوں عبادت میں صرف اللہ دیکھ رہا ایک عبادت قولی ہے زبان نال بھی تعریف کرست صرف اللہ دیا میرا فیل بھی جیرہ ہو سی تو اللہ واسطہ ہو سی توே اپنا مال بھی خواچ کرست تو اللہ واسطہ جس طرح نماز میری اللہ واسطہ ہمیں میرا روضہ بھی اللہ واسطے ہو سی میں اللہ دے نا دے رکھ ساں ہو اور کسی واسطے میں کوئی عبادت نہیں کر رہی اَبَلَا كِنْ عَبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ میں اس ذات دی عبادت کرنا اور کرندہ راستاں جب تک میری زندگی رکھ سی کیوں اللہ میں کوئی آکھ ہے وَعَبُدْ رَبَّا كَا حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِيد میرا سُنَا یہ دنیا ہے عبادت علی جگہ اے مقام اے عبادت علی جگہ وَعَبُدْ عبادت کرندہ رہے لگا رہا عبادت دیا راتی دیا قرآن سُنَایا کر عوام کو تبلیغ کی تھی کا تے راتی کھڑ کے مسلح تے میں کو بھی سُنَایا کر قرآن وَعَبُدْ رَبَّا كَا عبادت کرندہ رہے تو اپنے راب دی لیکن کرنی کے تکیوی این دنیا دی زندگی تاک وَعَبُدْ رَبَّا كَا حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِيد یہ تک موت نہیں آن دی تک عبادت کرندہ رہے جس وقت موت آگئی بعد کوئی عبادت کوئی نہیں ختم ہو ویسی ہر چیز لوگا جرہا اج بڑھائے ان کے انبیاء اپنے قبرہ نمازہ پڑھ دیں الَنبیاء يَعْن فِي قُبُورِمْ يَسَلُونَ کُلْهُم موضوع جوٹھے روایت کوئی نہیں حقیقت کوئی نہیں الَّذِ قُرْآنَكِ وَعَبُدْ رَبَّا كَا حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِيد میرا پیغمبر جب تک تو اڑیتے موت نہیں آن دی زندگی تک عبادت کرندہ رہے جس وقت موت آگئی اس تو بعد عبادت کوئی دی لہٰذا میں عبادت صرف اللہ واسی کرے سا اور میرا اللہ اوہِ يَتَوَفَّاكُمْ جَرَتُوَدْ رُوح قبض کرے دے موت حیات دمالکِ وَعُمِرْتُوَا نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ باقی میں اپنا نظریہ تو اگو ڈس چکا تو اڑینا البائی کارٹ بھی کر چکا باقی میں کوئی اللہ حکم دی تے کوئی تیرے نال ملے یا نہ ملے امیر تو میں حکم کی تاگیا اللہ دی طرف قولو اَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میرا پیغمبر تو فرما بردار رامی تو پکا رامی ایمان دے ہوتے تو مضبوط رامی باقی ساری دنیا تونی خچکی بھنجے آئینتے ہونتے لڑوی کیوں نہ بھنجے لیکن تائے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا میرا پیغمبر امیر تو میں کوئی اللہ حکم کی تے اَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو مُؤْمِنَ بَنْكِ رامی اگر اے نظریہ اج امتیجھے لوگ نبی علیہ السلام اللہ اجرہ نظریہ اللہ قرآن بیان کی تے اگر لوگا دا نظریہ ہے تائی مہرمزان دا روزہ رکھیں اگر اے نظریہ اللہ دے رسول اللہ کوئی نہیں تا روزے رکھر دی تکلیف نہ کریں دنیا تے کھا پی گنن اے مزے کر گنن راج پاج کے کھاویں گزاریں خوشیہ منہ گنن لیکن اُنہ لوگا دا روزہ کوئی نہیں جنہ دا نظریہ اللہ دے رسول دے خلافے جیرے لوگ اللہ تو ہٹ کے غیر اللہ دے رہان دے ہوتے چیزیں دے دن اللہ تو ہٹ کے غیر اللہ کو سرے دن پکے دن اللہ لے صفتہ چاہ کے غیرہ کو دے دن اللہ ہی غیب دان نبی ولی بزرگ ہی غیب دان اللہ ہی ہر جگہ حاضر ناظر نبی ولی بھی ہر جگہ حاضر ناظر اللہ ہی ما فوق الاسباب سنان اللہ غیبی آوازان کو اور نبی ولی ما فوق الاسباب سنان اللہ ہی پردیاں چو وے کھانا لے تے نبی ولی بھی پردیاں چو وے کھانا لے اور جیرے دنیا تو ٹورو بنجے منا مٹو وے کھانا مٹی منا مٹی تلوں وے کھانا لے جس دا اس قسم دا نظریہ آوے ہوشو دا روزہ نا پیا رکھے سار دی موہ اپنا باندھ نا پیا کرے سارے دی چپ کر کے نا پیا راوے کیونکہ سوائے بکھے راوان دے سوائے پیاسے راوان دے کاخوی اندھ پلے نا پوسی کیونکہ جب تک نظریہ اللہ دے رسول اللہ نا پڑے سی تا اگر کوئی غیر اللہ دے نا دے ایک چوپڑی ویچا دے وے غیر اللہ دے نا دے ایک پھلڑی ویچا دے وے اللہ دے رسول فرمائے مکھی دے پچھو ہی ایک بندہ جنہ تیج گئے مکھی دے پچھو ہی ایک بندہ جہنہ میں جوارگی جنہ دو ساتھی سفر پائے کرے دے ہیں تے گزران لگے ایک شاہر دے ویچو دروازے دے ویچو گزران لگے اندھو تھا مجاور کھڑے ان کبر ہا مزا رہی انہ روکیا کہ اور نو جوانو سفریوں گل سنو اتھو او گزر سی جہاں باپے دن آتے کوئی نو کوئی چیز دیکھے وے سی اس وقت انہ آنکھے کے ساڑھے کھولتا کوئی چیز کوئی نہیں اصا کئی چیز دے ہو پیدا کرنا لاتا اللہ یہ انہ آنکھے اور چیز کوئی نہیں تا ایک مکھی چاہ دے ہو لیکن جی رہا ایک بند آنکھے جان تا بہن سکتی ہے لیکن مکھی میں غیر اللہ دے نہاتے نہیں دے سکتا کیوں کہ او کو پیدا کرنا لاتا اللہ ہے میں کیا جاں کھا دو مکھی کو پیدا کرنا لاتا ایک بزرگوی ہے مکھی دے بارے تا پیدا کرنا تا در کے نار بزرگ دی کھیرنی چو بھی اگر مکھی ایک لکمہ اپنے موہ والا چاہ کے بھاج ونجتا واپس دی ولا سکتا مکھی میں کنج دے دے وہاں دے نہاتے دے دو آئے مکھی باپے پیدا کیتے اونا کے نہیں دو گا لے یا گردن اڈا دے سا ہوا یا واتی تھا ہوا اگر جان چھوڑوانی بھی زندہ واپس اپنے بچیاں دا موہ دے کھڑائی رامنا ہی بھی دنیا تے دھواتے کو دیوانی پوسی او سا کہ کوئی نہ جان دے سکتا میں ہزارہ جانا یوجین قرمان چکرہ سا لے کر ایمان دے سو دے او سا نہیں لے دے ہو دے او تھائی ماری تلوار اڈا گردن اڈا کے ساٹھ چھوڑی اجیا گردن اڈ دیوی پہی ہے تلوار لگ دی ہے دو اللہ پہلے انہوں کو بحیش دی تھی پہلے اپنا مکان دکھا دی تا بحیش دی پوچھا دی تا تے جیرہ دوجہ سنگی ہے اس کے ہیک مکھی نہ لکے بندے باشاو ماری اسی وے جھڑپ لگ مکھیا آنکھ بابا اہل مکھی وہ کو اب دی اللہ جہنہ بڑا چھوڑے تے اس گلو جرہ ایک مکھی بھی غیر اللہ دے نا آتے دے ہوئے وہ ہمیشہ ٹھکانا جہنہ میچے تے جیرہ اپنے بکرے چھترے یا وڈیا قربانیاں بھی غیر اللہ دے نا دے ہوئے اپنے پوتر بھی غیر اللہ دے نا آتے ہبا چکرے تے ایو جیاں بندے دی اللہ دے آنکھ قطن قابل قبول کو انہ عبادات اور روزہ بوں وڈی عبادت دے اسے دا قبول ہو سی جنہ نظریہ اللہ دے رسول دے مطابق ہو سی اگر اندہ کی دا قرآن اللہ نہیں لکھا عبادت کرے ساری رات ترامیاں پڑے ساری رات مسلطے کھڑا رہے ونجے روندہ رہے ونجے گڑ گڑیندہ رہے ونجے ساری روار روزے نال گزارے رات قرآن نال چا گزارے اگر نظریہ قرآن دے مطابق نہیں تا سوائے لانت دے کھکی بھی او کو نہیں ملنی اوہ قرآن دے ہر ہر آیت ہٹ کے اندھے لانت کرے دیے کیا تیرے پڑے دا فیدہ کیا ہے تلاوت کیتے دا فیدہ کیا ہے ندر خراب کیتے دا فیدہ کیا ہے جہرے قرآن دے مطابق تیرا نظریہ ہی کوئی نہیں تے اس گلوں روزہ بوں اچھی عبادت ہے جب تک نظریہ اللہ دے قرآن دے مطابق نہ ہو سی اس وقت تک روزے رکھا دا بھی فیدہ کوئی نہیں انشاءاللہ زد کی رہی تک کالیس تھا وہ گچہ سا مال